چھبیسوی آئینی ترمیم پر فل کورٹ بینچ بنایا جائے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مونی بختر کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان کو چار نویمبر کو لکھا گیا مشترکہ خط سامنے آ گیا خط میں کہا گیا کہ بطور رکن پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی ہم دو ججز نے اکتیس اکتوبر کو چیف جسٹس پاکستان سے درخواست کی کہ چھبیسوی آئینی ترمیم چیلنج کرنے والی آئینی درخواستیں فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کا اجلاس آج ہی یعنی کتیس اکتوبر کو بلائے جائے چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے اجلاس نہ بلانے پر ہم دو ججز نے پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے سیکشن دو کے تحت خود ہی ججز کمیٹی کا اجلاس بلا کر چھبیسوی ترمیم کے خلاف آئینی درخواستے سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے چار نویمبر کو مقرر کرنے کا فیصلہ کیا جسٹس منصور اور جسٹس مریب نے مشترکہ خط میں کہا کہ ہم دو کمیٹی اراکین کے فیصلے کے باوجود کوئی کاؤز لسٹ جاری نہیں کی گئی فیصلہ اب بھی برقرار ہے ججز کمیٹی کے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے کاؤز لسٹ جاری کی جائے اور چھبیسوی آئینی ترمیم فوری سماعت کے لیے مقرر کی جائے چیف جسٹس یائی آفریدی کے زیرے صدار جڈشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس اجلاس میں آئینی بینچس کے سربراہ کے تقرر آئینی بینچس کی تشکیل اور جڈجس کی نامزدگی پر غور کیا جائے گا چھبیسوی آئینی ترمیم میں تشکیل دیے گئے اس جڈشل کمیشن کا یہ پہلا اجلاس ہے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جڈ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین خان جڈشل کمیشن کا حصہ ہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیب تارڑ ایٹرنی جنرل منصور عثمان آوان پاکستان بار کاؤنسل کے نمائندے اختر حسین بھی جڈشل کمیشن میں مدو ہیں پارلیمنٹ سے سینیٹر فاروق ایچ نائک شبلی فراز شیخ آفتاب احمد عمر ایوب اور سپیکر کی نامزد کردہ رکن روشن خرشید بروچہ بھی شامل ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ توانائی کے بارے میں قوم کو جلد اچھی خبر دیں گے سردیوں میں ایک پیکج لا رہے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کا قوم اسملی سے خطاب وزیر آزم نے کہا ہے کہ معیشت اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی شہرہ سود میں کمی آ رہی ہے پاکستان کا وفد سعودی عرب روانہ ہو گیا ہے آئی ٹی، مادنیات اور توانائی کے شعبے پر بات کریں گے ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے حج پالیسی کی منظوری بھی دے دی دوہزار پچیس میں ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس آزمین حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے حج پیکج دس لاکھ پینسٹ ہزار سے دس لاکھ پیچھتر ہزار کے درمیان ہوگا امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا؟ ڈانلڈ ٹرمپ یا کامیلا ہیرس فیصلے کا دن آ گیا سنتالسویں امریکی صدر کے انتخاب کے لئے ووٹنگ کا آغاز سب سے پہلے ریاست ورمونٹ میں ووٹنگ شروع ہو گئی چھے مختلف ٹائم زونز کے باعث پولنگ کا آغاز اور اختتام الگ الگ وقتوں پر ہوگا سات کروڑ نواسی لاکھ افراد پانچ نویمر کے باقاعدہ الیکشن سے پہلے ووٹ ڈال چکے ہیں باقی ووٹرز آج اپنے پسندیدہ امیدوار کا چناؤ کریں گے کسے بھی امیدوار کو جیت کے لئے کل پانچ سو اڑتیس میں سے کم سے کم دو سو ستر الیکٹورل ووٹ درکار ہیں ریپبلکن صدارتی امیدوار ٹرمپ اور ڈیموکرائٹک صدارتی امیدوار کاملہ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع سات سونگ سٹیٹس کسی امیدوار کی کامیابی میں فیصلہ کون ہوں گی ووٹرز ایوان نمائندگان کے چار سو پینتس ارقین اور چونتس سینیٹرز کو بھی منتقب کریں گے ووٹنگ سے چند گھنٹوں پہلے تک کاملہ ہیرس اور ڈالنڈ ٹرمپ کے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے دعوے امریکی عوام سے وعدے فیلیڈیلفیا میں ڈیموکرائٹک صدارتی امیدوار کاملہ ہیرس نے اپنے آخری انتخابی جلسے میں کہا کہ امریکہ ایک نئے آغاز کیلئے تیار ہے ہماری لڑائی کسی چیز کے خلاف نہیں بلکہ مستقبل کیلئے ہے جلسے میں اوپراہ ونفری اور لیڈی گاکا کی شرکت نے محول کو مزید پور جوش منا دیا میشگن میں ریپربیکن امیدوار ڈالنڈ ٹرمپ میں دعویٰ کیا کہ ان کی جیت کا پچانوے فیصد امکان ہے اگر وہ جیتے تو امریکہ کو نئے بلندیوں پر لے جائیں گے اس وقت میں موجود ہوں امریکی ریاست پینسلوینیا میں اور اس وقت جو ووٹر ہیں وہ بلکل تیار ہیں لوگ اس وقت اکنومیکل طور پر بہت ڈسٹرب ہوئے ہیں چاہے وہ کوئی سی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں بزنسز بالکل ڈاؤن ہوئے ہیں ان کی سپورٹ کے لیے زیادہ تر بزنس کمیونٹی ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ ٹرمپ گونا وین دس امریکی سردارتی انتخابات میں ریاست پینسلوینیا میں ٹرمپ اور کامیلا ہیرس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ڈالنڈ ٹرمپ کے پاکستانے نجاد حامی الیکشن جیتنے کے لیے پر امید ہیں تو کامیلا ہیرس کے حمایتی بھی پرجوش ٹرمپ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ڈیموکرائٹ پینسلوینیا میں ہمیشہ حامی رہے ہیں لیکن اس بار ریپبلکن پارٹی کا پلڑا بھاری ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس میں ناب کا بانی پی ٹی آر اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی زمانت منسوخ کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر غور دنیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انسار عباسی کی رپورٹ کے مطابق ٹروسیکیوٹر جنرل ناب سید احتشام قادر کا کہنا ہے کہ کیس میں مدہ اہلیہ چونتیس مرتبہ سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کر چکا ہے آخری گواہ پر جرہ تیس جولائے دوہزہ چوبیس سے جاری ہے تیس جولائے سے کیس کی اڑتے سماعتے ہوئیں لیکن استغاثہ کہ آخری گواہ تفتیشی افسر سے اب تک جرہ مکمل نہ ہو سکی دنیوز سے گفتگو کے دوران احتشام قادر نے کہا ہے کہ مدہ اہلیہ کی جانب سے تاخیری حرب استعمال کرنا زمانت کی ریائیت کا واضح طور پر غلط استعمال ہے وہ چیر میں نیف سے سفارش کریں گے کہ اس کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی زمانت کی منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے پاکستان ایران کا مشرق وستہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ اسرائیلی کاروائیوں کو اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی اور انسانی قابلین کے خلاف ورزی قرار دی دیا دونوں ممالکہ تجارت توانائی اور سردی سیکیوروڈی سمیت اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق وزیر خارجہ اس آگڈار نے ایرانی ہم منصف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنے قبضے کو طول دینے کے لیے کشیدگی بڑھا رہا ہے فلسطین اور کشمیر کے دیرینہ تنازیات کو پرامن انداز میں حل کرنے کی ضرورت ہے ایران پر اسرائیلی حملے ایران کے خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہیں ایرانی وزیر خارجہ کی مسئلہ فلسطین پر پاکستانی موقف کی تعریف کہا کہ فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے خراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لہور کا آج پھر پہلا نمبر ایر کالیٹی انڈیکس 609 پر جا پہنچا آئندہ تین روز تیز ہواں کے باعث موقعی صورتحل بدترین ہونے کا خدشہ ہے امریکی موسمیاتی ادارے نے خبردار کر دیا امریکی ایر انڈیکس کے مطابق 6, 7 اور 8 نومبر کو لہور کا آلودگی انڈیکس 600 سے 700 ہو سکتا ہے مشرق سے مغرب کی طرف بھارت سے آنے والی سموک آلود ہوائیں لہور اور ملقہ پاکستانی علاقوں کو متاثر کر رہی ہیں سینئر وزیر مریم آنگزیب کی شہریوں سے آئندہ تین روز سختی سے احتیاطی تعدابیر پر عمل کرنے کی اپیل کہا کہ موسمیاتی مہرین کی مشابرت سے مصنوعی بارش کو آپشن استعمال کریں گے پوری قوت سے سموک پھیلانے والے ذرائع کو روکیں گے شہری محلیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر پنجاب حکومت کی شہریوں سے سموک کے دوران احتیاطی تعدابیر اختیار کرنے کی اپیلیں بے سو شہری محلیاتی استعمال کا مشورہ دینے میں آگے مگر خود لگانے کو تیار نہیں حفاظتی اقنامات نہ لینے سے پنجاب میں آنکھ اور ناک کان گلے کی بیماریاں تیزی سے پھیلے لگیں پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں 21 ستائیس سٹوبر تک آنکھ کے پچپن ہزار ناک کان اور گلے کی بیماریوں کے سینتیس ہزار کیسز رپورٹ ہوئے صرف لہور میں آنکھوں کے انفیکشن کے سات ہزار ناک کان اور گلے کی بیماریوں کے چھ ہزار سے زیادہ کیسز سامنے آئے سیکیورٹی کی وجہ سے دو ازلہ میں عدالتی کام بند ہے وفاق اور خیبر پختوں کا جب تک ایک پیج پر نہ ہو سیکیورٹی بہتر نہیں ہو سکتی وفاقی حکومت خود کو صوبے کی سیکیورٹی سے مبرہ نہ سمجھے سیکیورٹی آلات کی فرہامی بھی یقینی بنائے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے خیبر پختوں کا میں سیکیورٹی کی صورتحال سے مطالق کیس میں ریمارکس ایڈیشنل چیف سیکیورٹی سے پوچھا بتائیں اب تک کیا پیشرفت ہوئی ایڈیشنل چیف سیکیورٹی نے جواب دیا کہ معاملہ وفاق کے ساتھ اٹھایا اس سے مطالق دو جلاس ہوئے ہیں اور عدالتوں کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات اور سیکیورٹی ایس او پیس پر نظر سانی کی جا رہی ہے عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے سیکیورٹی سے مطالق رپورٹ طلب کرتے ہوئے سمات چودہ نویمبر تک ملتوی کر دی گذشتہ مہینے سیکیورٹی صورتحال کے باعث ٹانک اور جنوبی وزیرستان کی تمام عدالتوں کو دیرہ اسماعیل خان منتقل کر دیا گیا تھا آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ کل جس نام مناسب جلد بازی میں قانون سازی کی گئی وہ ہماری تاریخ کا شرمناک واقعہ ہے کل ڈنڈے اور جھڑلو کی وجہ سے وزیر آزم سمیت سارے وزراء جلاس میں لائن حاضر تھے آج اس خالی ایوان کا حال دیکھ لیں عوام کا منڈیٹ ہمارے پاس ہے مگر فارم سنتالیس کی بنیاد پر چوروں کی حکومت قائم ہے ڈپٹی سپیکر غلام مصطفہ شاہ نے چور کا لفظ کارروائی سے حضف کر دیا توسی دینے کے قانون میں ترمیم کر کے افراد کی بجائے ادارے کو مضبوط کیا کسی فرد واحد یا ایک ادارے کو نہیں نوازا ماضی میں حکمران اپنے اقتدار کے دوان کے لیے آرمی چیف کو توسی سے نوازتے رہے وزیر دفاع خواج آسف کی وضاحت ایک بیان میں کہا ہے کہ ایکسٹینشن کا سلسلہ ایوب خان کے دور سے چلا آ رہا ہے حکومت نے اس سے فارمیلائز کر دیا ہے پہلی توسی انیس سا ستاون میں وزیر آزم فیروز خان نے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب کو دی تھی تقریباً بیس سال کی توسی ایوب، زیا اور مشرف نے اپنے آپ کو دی جنرل لٹائٹ کیانی اور باجوہ نے سیویلین حکومتوں سے چار سال کی توسی لی دولت تمام سرویسیس چیفز کی مدت کا تائین تقروری کی تاریخ سے ہوگا سرویسیس چیفز کی غیر مہینہ مدت کی توسی نہیں ہو سکے کی اٹک جیل سے پی ٹی آئے کے رہنما آزم سواتی رہائے کے بعد دوبارہ گرفتار اٹک جیل کے باہر سے ٹیکسلہ پولس نے آزم سواتی کو گرفتار کیا آزم سواتی اور دیگر رہنماوں کے خلاف تھانہ ٹیکسل اور حسن عبدال میں مقدمات درج وکلہ چھبیس فی آئینی ترمیم کو نہیں مانتے خاتمے کے لیے آخری حد تک لڑیں گے چھبیس فی آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی جلد سمات کی جائے سینیٹر حامد خان کی چیف جسٹس سے اپیل کہا کہ گذشتہ راہ جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی گئی عدالتوں کو بے بس کر دیا گیا یہ چاہتے ہیں نہ آئین رہے نہ عدلیہ ایک رات میں ہی بڑھا دی گئی وہ چالیس یا سو ججز بھی کہہ دیتے تو ہم کچھ نہ کر سکتے لوہر آئی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ نے کہا ہے کہ نہ اہل حکومت نے اپنی حکومت بچانے کے لیے آئین پر شب خون مارنے کی کوشش کی ہر وہ ایکٹ جو عوام کے مفاد میں نہیں ہوگا وہ نہیں ہونے دیں گے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اورنگزیب کھچی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئے قیادت نے ان کا سودھا کیا انہوں نے تو پارٹی میں فورڈ بلوک بننے سے روکا ہے قومی اسیمنی میں بات کرتے ہو انہوں نے کہا ہے کہ ان پر پیسے لینے کا الزام لگایا گیا اگلی الیکشن میں حلقے کے عوام جو فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا سندھ ہائی کورٹ کے نوے فیصد کیسز آئینی بینچ منتقل ہو جائیں گے آئینی بینچے سے متعلق سندھ اسیملی کے قرارداد ہائی کورٹ میں پیش چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آئینی بینچ آرٹیکل 191 اور 199C کے تمام کیسز سنے گا کے ایم سی کے ٹھیکوں میں غیر شفافیت کا کیس بھی آئینی بینچ کو بھیجا جائے گا جس درخواست میں بھی ہائی کورٹ سے ڈائریکشن مانگی گئی ہے وہ اب آئینی بینچ کے حدود میں ہے جو قانون سازی کل پارلیمنٹ پر ہوئی اس پر تاریخ ہے میں پارلیمانی اور جمہوری عمل کو نظر انداز کرنے کا ذمہ دار ٹھہرائے گی خوف زدہ پارلیمنٹ جمہوری نظام کا وجود ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی کا بیان رضا ربانی نے کہا ہے کہ کل پارلیمنٹ کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا اس قانون سازی کے عدلیہ، مسلح فاج، سیاست اور جمہوری عمل پر اہم اثرات مرتب ہوں گے ایسے اقدامات پارلیمنٹ کے آئین کے خودمختاری کے لیے نہیں بلکہ خوف کا اظہار ہیں بلز کو متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کے پاس بھیجا جانا چاہیے تھا کمیٹیاں بلز کا جائزہ لیتی ہیں سینٹ اور قومی اسیمیلی سے بحث کے بعد اکثریتی ووٹوں سے منظور کرنا چاہیے تھا ایسے اقدامات پارلیمنٹ کے آئین کے خودمختاری کے لیے نہیں بلکہ خوف کا اظہار ہیں ایک خوف زیادہ پارلیمنٹ یا جمہوری نظام ہمیشہ کمزور ہوتا ہے حکومت جبر سے قانون سازی کر رہی ہے حکومت اپنی قابلیت پر نہیں بائیٹ ڈیفولٹ چل رہی ہے مشیر اطلاعات خیبر پختون کا ویرسٹرے سیف کی جیو پاکستان میں گفتگو کہا کہ احتجاج کب کہاں اور کس نویت کا ہوگا فیصلہ پارٹی کرے گی ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ پی آئی اے باعث سے فقر ادارہ ہے نہیں چاہتے کہ پی آئی اے کسی غیر ملکی کمپنی کے پاس جائے پی آئی اے کو نیجی ائر لائن بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تمام آئی پی پیس کو ٹیک اینڈ پیپر لے جا رہے ہیں مذاکرات میں مزید تین مہینے لگیں گے وزیر آزم کے معاون و خصوصی برائیت اوانائی محمد علی کا سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائیت اوانائی کو بریفنگ کہا کہ آئی پی پیس سے یہ بات چل رہی ہے کہ اضافی ادائیگیاں حکومت کو واپس کریں پانچ آئی پی پیس کا معاہدہ ختم ہو چکا اٹھارہ سے باتچی جاری ہے ایک پلانٹ کا ٹیریف کوئلے کے ڈالر ریٹ سے منسلک تھا اسے پاکستانی کرنسی میں منتقل کر دیا ہے نواوے نے خصوصی برائیت اوانائی نے قائمہ کمیٹی کو آگاہ کیا کہ نیپرا نے ان آئی پی پیس کو ہیٹ ریٹ چیکنگ کے بغیر ٹیریف دیا نیپرا نے ان ایفیشنسی اور ہیٹ ریٹ آڈٹ کرنے کی کوشش کی تو آئی پی پیس نے حکم امتنائی لے لی وزیر داخلہ موسی نقوی کی وانہ میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی جانب سے گاڑی پر فائرنگ کی مزمت شہید اہلکار عثمان کو خیراج عقیدہ کہا کہ شہدہ کی قربانیوں کو سلوٹ کرتے ہیں شہدہ کی قربانیوں کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے مالکن کے علاقے برد خیلہ میں ہمسائیوں کی درمیان راستے کا تنازہ پانچ جانے لے گیا پولس کے مطابق دو ہمسائیوں میں فائرنگ سے پانچ افراہ جانبہاق اور ایک زخمی ہو گیا ٹوپر ٹیکسنگ میں شادی والے گھر میں پولس کی فائرنگ سے لڑکی جانبہاق پولس سرجمان کا کہنے کہ جرائم پیش افراد کی موجودگی کے تلعہ پر چھاپا مارا مضاہمت پر پولس کونسٹیبل نے فائرنگ کی جس سے لڑکی ہلاک ہوئی ڈی پیو کا واقعہ کا نوٹس انکوائری کا حقوق جنوبی وزیرستان میں کار پر راکٹ حملہ دو شہریوں اور ایک سی ٹی ڈی اہلکار سمیت تین افراد جانبہاق پولس نے لاش اسپتال منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی ملک میں ایک اور بچہ پولیو وائرس سے متاثر تعداد چھالیس ہو گئی حکوم کے مطابق بلوچستان کی زلہ قلعہ سیف اللہ میں چھ مہینے کے بچے میں پولیو کی تزدیق ہوئی یہ اس سال قلعہ سیف اللہ سے سامنے آنے والا پولیو کا دوسرا کیس ہے اس سال بلوچستان میں تئیس بچے پولیو سے متاثر ہو چکے ہیں ملک چھہتر ازلہ کے محلیاتی نمونوں میں وائرس کی تزدیق ہو چکی ہے پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت آٹھ سو پچاس سے زیادہ فراد کو پہلی قسط کی ادائیگی مکمل شہریوں کو گھر بنانے کے لیے ساٹھ کروڑوں پر مل گئے دیشتر گھر تقمیل کی قریب وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی شہریوں کو مبارک بات کا لیٹر دینے کے لیے عرقین اسیمبلی کو ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ خود جانے کی ہدایہ کہا کہ خواہش ہے کہ ہر بے گھر پاکستانی کو گھر کی نعمت میسر ہو امریکی انتقابات پر امن امان اور الیکشن عملے پر تشدد کے خطشات سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات ریاست اوریگن واشنٹن اور نیوارڈا میں نیشنل گارڈ فعال خطرات کو نظر رکھنے کے لیے ایف بی آئی نے کمانڈ ٹوست قائم کر دی امریکہ بھر میں ایک لاکھ کے قریب پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی پولنگ عملے کے لیے خصوصی مسلح ٹیم تائنات الیکشن عملے کے سیکیورٹی کے لیے ایک ہزار پینک بٹنز منگوا لیے گئے ریپورٹس کے مطابق غلط معلومات سے الیکشن عملے ورکرز اور ان کے خاندانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے واشنگٹن میں الیکشن کے دن اور اس کے ہفتوں بعد تک غیر یقینی صورتحال کا خطشہ ہے امریکہ کے عام انتقابات میں کئی امریکن پاکستانی بھی قسمت آزما رہے ہیں ڈیموکرائٹ ٹکٹ پر ٹیکسس کی ریاستی اسیملی کے لیے امیدوار سلمان لالانی اور سلمان بوجانی کی مضبوط امیدوار میشیگن میں آئیشہ فاروقی نیو یورک میں ریپبلکن ٹکٹ پر آمر سلطان پینسلوینیا میں ڈیموکرائٹ ٹکٹ پر مریم سبیح امیدوار کانگریس کے لیے واحد امیدوار ایرن بشیر کا پینسلوینیا میں مقابلہ ہوگا کون بنے گا امریکہ کا صدر ڈانلڈ ٹرمپ یا کامیلا ہیرس جیو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ہینلز پر لیجئے جیو پول میں حصہ اور دیجئے اپنی رائے امریکی انتقابات سے مطالق تازہ ترین اپ ڈیٹس جاننے کے لیے بھی جیو نیوز کے انگریزی اور اردو کی ویب سائٹس پر وزٹ کی معروف ادھکارہ زیبہ بختیار کی سالگیرہ چاہنے والے نہیں بھولے سرحت کے دونوں طرف اپنی پہچان بنانے والی زیبہ باسٹ برس کی ہوگی موسیقی